حضرت بحلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوشا شیخ صاحب کھانے کے عداب جانتے ہیں کہنے لگے بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لکمے پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اول و آخر ہاتھ دھونا بحلول نے کہا لوہوں کے مرشد ہو اور کھانے کے عداب نہیں جانتے اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دئے شیخ صاحب بھی پیچھے چل دئے مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے پھر سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو کہا جنید بغدادی جو کھانے کے عداب نہیں جانتا بحلول نے پوچھا اچھا بولنے کے عداب تو جانتے ہوں گے جی الحمدللہ متقلم مخاطب کے مطابق بولے بے موقع بے محل اور بے حساب نہ بولے ظاہر و باطن کا خیار رکھے بحلول نے کہا کھانا تو کھانا بحلول نے پوچھا اچھا سونے کے عداب ہی بتا دے کہا نمازِ عشاء کے بعد ذکر و تصویر سورہ اور وہ سارے عداب بتا دیئے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں بحلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے بحلول نے کہا جو عداب آپ بتا رہی ہیں وہ فرا ہیں اور اصل کچھ اور ہیں اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لکمہِ حرام کو جتنا بھی عداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہلائے گا نور و ہدایت نہیں شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ بحلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا خوشندی کے لئے بولو اگر کسی دنیاوی گرز کے لئے بولو گے یا بےہدہ بول بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغز لے کر یا حسط و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے تو ناظرین یہ تھے وہ آداب کھانے کے بولنے کے سونے کے اللہ پاک ہم سب کو ان عامال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین